ہیلو گوڈ مارننگ اسلام علیکم گائیز رانہ احمد پیچ پہ آپ سب کا ویلکم ہے دوار امید کے ساتھ آپ سب دوست خیاریت سے ہوں گے اب میں جانے لگا ہوں سکول میرے سکول کا ٹائم ہی ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے تو ابھی میں سب سے پہلے سٹاک پر جاؤں گا گائیز ابھی میں ناشتہ کرنے لگا ہوں ناشتہ کرنے کے بعد فورا ہی میں سکول جانے لگا ہوں کیونکہ میرے سکول کا ٹائم ہو چکا ہے تو سکول میں اگر لیٹ جائیں تو وہ گیٹ بند کر دیتے ہیں گیٹ کھولتے نہیں ہیں ہمارے سکول کا شیدول یہ ہے کہ آپ نے سکول لگنے سے دس منٹ پہلے پریزنٹ ہونے دس منٹ پہلے دو منٹ پہلے آپ کا گیٹ بند ہو جائے گا اگر کوئی بچہ لیٹ آیا تو فائن لگے گا گیٹ نہیں کھولے گا پر لے حصے سے گیٹ کے اندر سے انٹر ہوگا سکول میں دورتے آل دیکھتے ہوئے گاڑیاں اب بہت ہی آرام سے چلتی ہیں پہلے گرم میں گاڑی لوگ اڑا اڑا کے لے کی جاتے تھے اب ہاتھ ساتھ کا بہت ہی خطر ہے دھند بھی اوپر سے بہت زیادہ ہے اگر ڈرائیونگ کرتے ہوئے دھند میں کچھ بھی نہیں نظر آتا آپ خود دیکھ لیں ہمارے گاؤں میں دھند کی شدت دھند بڑی زیادہ ہو چکی ہے ہمارے گھر کے آس پاس جتنے بھی گھر ہیں سب دھند سے بھرے ہوں ہیں اوپر بھی بہت ہی زیادہ دھند ہے بندہ کرے کیا آگے بھی ہمارے گاؤں کے بڑی آگے زیادہ دھند ہے پہلے تو کبھی اتنی زیادہ دھند پڑی نہیں جتنی آج پڑ چکی ہے میں تب کا یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھند میں موڈ سائیکل چلانا انتہائی مشکل ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہماری یہ مومنٹ بہت کم ہوتی ہے کھون آہستہ آہستہ جمنا شروع ہوتا ہے جیسے آپ کوئی چیز پکاتے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ جمنا شروع ہو جاتی ہے تو ہر ہر چیز میں سردی اتنی زیادہ کے ہاتھ باہر نکالنا اتنا مشکل ہو چکا ہے گوڈیوننگ گائیز آج کا ویلوگ میں کرتا ہوں سٹارٹ گائیز آج کا ویلوگ میرا بڑے سمپل ہے آج کے ویلوگ میں میں دنیا کی ترین محنتوں کے بارے میں بات کروں گا آپ سے دنیا کس طرح محنت کر رہی ہے یہ میرا آج کا موضوع ہے میں اس موضوع پہ آتا ہوں کہ دنیا جو ہے بڑھتی جاری ہے دنیا کے لوگ رکست بھی ہو رہے ہیں اور دنیا کے لوگ اس دنیا میں آ بھی رہے ہیں تو کہنا یہ تھا کہ ہر ہر سال بعد کائنات کی تعداد انکریز ہوتی ہے ڈیکریز بھی ہوتی ہے تو سات میں انکریز ہوتی ہے ان کی محنت کی بات کرتا ہوں اب میں پھر لوگ اس طرح کے محنت کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں ویسے وہ لوگ محنت کرتے ہیں تو ان کی محنت میں بھی بڑا زیادہ فرق ہے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ پتھروں کے پتھروں کے پتھانے کیا کیا چٹانے وغیرہ کوٹ کٹ کے تو وہ پتھانے پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو محنت کے بغیر ہو ہر شخص پوری دنیا میں محنت کرتا ہے کئی کسی گاؤں سے کئی کسی ممالک میں جا کر محنت کر رہے ہیں کئی کسی شعبے پہ محنت کر رہے ہیں کئی کسی انڈسٹری پہ محنت کر رہے ہیں ہر ہر دکان پہ ہر ہر انڈسٹری پہ ہر ہر ممالک میں لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں گائز یہ مدسر بھائی ہیں انہوں نے ککڑ رکھے ہوں ہیں ان کے پاس یہ میری بیک سائیڈ میں مدسر بھائی کا گھر ہے ان کے پاس ککڑ ہیں فائٹر ککڑ ابھی میں آپ کو بیک سائیڈ کر کے دکھاتا ہوں گائز اس بھائی کے پاس اتنے زیادہ ککڑ ہیں فائٹر ککڑ یہ پانچ ہزار کا ایک ککڑ بیجتے ہیں ان کو تو منافعی بارہ رہا ہے فائٹر ککڑ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو آج کل تو بڑی خریداری چل رہی ہے دور دور سے ان کے پاس ہی آتے ہیں اگر کوئی ککڑ کا مسئلہ ہو تو گائز اب میں اپنی مین بات چاہوں کہ دنیا کی رفتار تیز ہو رہی ہے تیز ہوتی جاری ہے ہوتی جاری ہے کہ دنیا کی چند مثالیں بھی یہ ہیں ان کی ایک مثال تو محنت ہے دوسری مثال تو داد ہے تو داد میں بڑے ہی اضافہ ہو رہے ہیں گائز دنیا میں ایسے شخص آ چکے ہیں جو محنت بھی نہیں کرتے وہ میری طرح یوٹیوب پہ اپنے پیسے کمارے ہیں یہ یہ ساری محنت کرتے ہیں میری طرح جیسے میں آپ کو روش بتاتا ہوں بہت الگ الگ ٹاپک میں تو دنیا گول ہے پر اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی محنت کرتے ہیں کئی انہیں یوٹیوب پہ کئی انہیں فیس بک پہ کئی انہیں ٹکٹا پہ ٹکٹا پہ تو کچھ محنت ہے ہی نہیں میں ان بات تو یہ ہے گائز دنیا والے لوگ اس بھرو سے تو نہیں ہے کہ انہیت کی کامیہ بھی کیا ہے کئی ہندو ہے کئی اطلاعہ کئی اطلاعہ اور کئی مسلمان ہے مسلمان سچا ہے مسلمان جوڑا نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی سرمان ہے مسلمان اپنی محنت اپنے بیوہ آل کرتا ہے اپنا خون پسی نہ لگا کر محنت کرتا ہے اور کئی لوگ بھارت میں ہیں انڈولیشیا منیشیا یہ سب ملکوں میں گائز لوگ اپنی محنت نہیں کر رہے تو ان کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ سچے دن سے محنت کریں تو حلال کھائیں گے اگر چھتیا دن سے محنت نہیں کریں گے تو بھرانا زندہ گائز ایسے لوگوں نے سرمان کا کار کرتے ہیں اچھا کبان کرتے ہیں گائز ان کی تو بہتی زیادہ ملکت اٹھیا سرگی میں بھی انتے پسینایا تھا گرمی میں بھی پسینایا ہوتا ہے تو پتہ نہیں مات کو کیا بتاؤں انتے بہتی زیادہ ملکت اٹھا ہم بھی سٹوڈنٹ ہے ہم بھی اپنے بورڈ کی تیاری میں ملکت کرنے ہیں تو ہم ٹینٹ میں ہیں میں میند کر رہا ہوں نے میرے بورڈ آ چکہ ہم بس یہ بہتی بنکا کے آگے والے ہیں چار پانچ تری کو میرا بورڈ کا بھی پر ہے گائز کہ میں میند کر رہا ہوں میری میند کا سیدھا رزلٹ میں ہے گائز آج کار بہتی زیادہ میند چاڑیا ہے بھل ایکشن شو ہے نکھ تو بھائیوں کی دو لگی ہے شباہ شدیب کے جو آگے جتنے بھی بندے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ پوٹی آئیے وہ سب جن جن کے بھی بندے ہیں بورڈ مانے کے لیے بیجی گئے ہیں وہ سب اپنے میند بے لگان کر رہے ہیں گائز لوگوں کے گھر میں جا جا کر بورڈ مانگ رہے ہیں ہم آپ کے گاؤں میں فلان سٹیڈیم بنا دیں گے ہم آپ کے شہر میں فلان سٹیڈیم بنا دیں گے فلان راستہ بنا دیں گے بڑی بڑی میند کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ میری بیک سائیڈ پر رہے ہیں لوگوں نے کتنی کتنی مہنت سے مکان چھتے ہوئے ہیں تو یہ چھتنے کا پیسہ بھی ہوتا ہے گائز یہ مفتر میں تھوڑی چھت جاتے ہیں ان کو چھتنے کے لیے پیسے بھی ہونے چاہیے مکان کو بنانے کے لیے پہلے ہی پیسے جو ہونے چاہیے ہیں ہمارے 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 ہ